بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فرحان خان اور پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ وائرل جو ویڈیو ہے آپ سب جانتے ہیں کازی فائز عیسیٰ صاحب کی وہ ویڈیو چیف جسٹس آف پاکستان کی ویڈیو جو کہ ایک بیکری شاپ پہ جاتے ہیں پھر ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اس حوالے سے جناب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں ہر طرف کوہرام مچا ہوئے ہر طرف کازی فائز عیسیٰ صاحب کی وہ ویڈیو اس سے متعلق میمز منائی جا رہی ہیں اچھا کسی بھی کیس یا کسی بھی ویڈیو یا ایسے جو ہائی پروفائل لوگ ہوتے ہیں ان کی ویڈیو جب مارکٹ میں آتی ہے جب سوشل میڈیا پہ آتی ہے تو اس میں ٹائمن بڑی میٹر کرتی ہے اب یہ ہران کن بات ہوگی آپ سب کے لیے کہ کازی فائز عیسیٰ صاحب آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی ایکسٹینشن کے اس ٹائم فول چرچے ہیں فول رولے پڑے ہوئے ہیں ہر طرف جی وہ ایکسٹینشن لے رہے ہیں وہ نہیں لے رہے ہیں ان کو ایکسٹینشن مل رہی ہے یا ان کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی یہ ایک مخمسہ ہے جو کہ ابھی تک حل نہیں ہوا لیکن آپ ٹائمن بڑی میٹر کرتی ہے آپ سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو لیٹس ویڈیو ہے جس سے یہ پاکستان تحریک انصاف کلیم کرے جی پچیس سپٹمبر جو ہے وہ ایک اس کو ایک بڑا گلمرائز قسم کا دن کے طور پر منا رہی ہے اور اس سے میمز بھی بن رہی ہیں ویڈیوز بھی بن رہی ہیں لوگ اپنے ایسے کی جو ہے نا وہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ وہاں پہ کر رہا ہے اچھا اب میں نے کہا کہ ٹائمن بڑی میٹر کرتی ہے ٹائمن قصہ میٹر کرتی ہے جی آپ سب کو بتاتے چلیں ایک ایک بڑی ہی بھائی پر فائل وکیل صاحب سے یہ بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ ویڈیو پچیس سپٹمبر سے پہلے کی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایکشیلی یہ جو ویڈیو ہے یہ مبارک سانی کیس آپ سب اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ اس وقتی واقعہ رونما ہوا تھا جب مبارک سانی کیس کے بارے میں جسٹس کازی فائل ایسا نے اپنی جو ججمنٹ دی تھی اس کے پر بہت زیادہ احتجاج ہوا لوگ سڑکوں پہ آئے ٹی لپی نے بقاعدہ طور پہ دھرنا بھی دیا پھر اس کے پر کازی فائل ایسا نے ریویو بھی کیا اس ریویو کو بھی ایکسیپٹ نہ کیا گیا بیسیکلی یہ ویڈیو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت پرانی یعنی کہ ایک ڈیٹ ماہ پرانی ویڈیو ہے یہ پچیس یا چوبیس سپتمبر کی یہ ویڈیو نہیں ہے لیکن اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز وہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کی لانچنگ اب جب اتنا ہائے پروفائل بندہ ایک بیکری میں جاتا ہے پھر اس کو ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے اس کو ایک سیلزمن یہ کہتا ہے کہ آپ پہ لانت ہو اور پھر اس کے بعد وہ اس ہائے پروفائل بندے کے ساتھ سیکیورٹی بھی ہوتی ہے اس موقع کے اوپر مزید سیکیورٹی بھی آئی ہوگی اور اس شخص کو بھی حراست میں لیا ہوگا اس کا موبائل بھی کمفیسیٹ کر لیا گیا ہوگا اب وہ جب موبائل لے لیا ہوگا موبائل تو اس بندے کو نہیں دیا ہوگا جس نے یہ ویڈیو بنائی آپ سب جانتے ہیں کسی بھی حساس شخصیت کی ویڈیو یا حساس اداروں سے متعلق کچھ معاملات کی کچھ ویڈیو سے بنتی ہیں تو فوراں سے پہلے موبائل جو ہے نا وہ لے لیا جاتا ہے اب سب یہ سمجھ رہے گی کہ یہ ویڈیو جی اس سیلزمن کی طرف سے لانچ کی گئی لیکن ٹائمنگ اس کی بڑی میٹر کر رہی ہے اور اوپیسی بات ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ کیمرہ جو ہے جس سے بنائی گیا وہ اس بندے سے لے لیا گیا ہوگا پھر سوچنے کے بعد جیگر کیمرہ اور موبائل اس شخص سے لے لیا جس نے یہ ویڈیو بنائی اور ویڈیو کی لانچنگ ایک یا ڈیڑھ ماہ کے بعد ہوتی ہے اور این اس ٹائمنگ کے اوپر جب کازی فائز حصہ کی ایکسینشن کی باتیں چاہتے ہیں اب یہ ویڈیو کس نے لانچ کی یہ ویڈیو اس ٹائم پہ کیوں لانچی ایک بہت بڑا سوالی ہے نشانہ ہے آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں یہ بھی پتہ چل جائے گا لیکن یہ ایک بہت بڑی ایک سوال ہے کہ ٹائمی بڑی میٹر کرتی ہے اب یہ اس ویڈیو کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ اب وفاقی دار و اکومت کے اندر جناب ہر بندہ جا رہا ہے وہ اپنی اپنی ویڈیوز بنا رہا ہے اس بیکری کے بعد جا رہا ہے چینلز جا رہے ہیں یوٹیوبرز جا رہے ہیں اور وہ پورا ایک اپنا اپنا جنہوں نے اپنا اپنا ریویو دے رہے ہیں پاکسان تحریک انصاف اس کے پر بہت زیادہ خوش ہے اور بہت زیادہ اس کے پر وہ ان کے پیجیز پر اگر آپ سلیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہاتھ طرف کازی فائزی سا کے ویڈیو کے حوالے سے گفتگو نظر آئے گی پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ویڈیو اور جو لانچ ہوئی ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے وہ ویڈیو بھی ایک لانچ ہوئی جس میں جو ویڈیو زیادہ تک دیکھی جارہی ہے مارکٹس میں کی فیملی آتی ہے پھر ان سے وہ بات کرتا بندہ اور پھر ان کو شاباج دی جاتی ہے کیس کے حوالے سے یہ ایک ویڈیو بھی فوراً اس ویڈیو کے بعد ایک لانچ ہوئی ہے اب وہ ویڈیو بھی چل رہی ہے اب یہ بھی لوگ فرصے گنفیوز ہیں کہ کیا وہ پہلے والی ویڈیو جو کہ بہت زیادہ وائرل ہوگی جس کے اوپر بہت زیادہ discussion کی جارہی ہے جس کے اوپر بہت زیادہ memes بن رہی ہیں کیا وہ ویڈیو اصلی ہے یا دوسری ویڈیو جو بنائی گئی ہے جو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ایک فیک ویڈیو ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا وہ اصلی ویڈیو ہے لیکن پوائنٹ یہ ہے پھر ایک اور بات چل رہی تھی کہ جی وہ بیکری جو اس کو سیل کر دیا گیا پچیس سکتمبر کو بٹ آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد بہت سی ویڈیوز لوگوں نے بنائی اور وہ بیکری چل رہی ہے بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس بیکری کی سیل وہ دس گناہ بڑھ گئی ہے اور اس کو جو پبلیسیٹی مل گئی ہے اتنے ہائی پروفائل بندے کے حوالے سے جب اس طرح کی کانٹروورسی ہو تو اوبیسی بات ہے اس جگہ کو اس مقام کو پبلیسیٹی مل جاتی ہے پھر اس کے سیل میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جو لوگوں کا رسپونس آ رہا ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے بٹ اگین وہی بات ہے کیا یہ موبائل جس سے یہ ویڈیو بنائی گئی تھی کیا یہ موبائل ایسا پوسیبل ہے کہ اس شخص کو یہ موبائل واپس کر دیا گیا ہو اور اس سے یہ ویڈیو ڈیلیٹ اس موقع پہ نہ کروائی گئی ہو اور اس سے وہ موبائل اگر کسی نے جس نے بھی اس کانٹروورسیٹ کیا ہے جس ادارے نے بھی کیا ہے پولیس نے کیا کیا ان کے پاس اگر یہ موبائل آیا ہے تو انہوں نے یہ ویڈیو اس ٹائم کے اوپر لانچ کی گئی اس بارے میں بھی تحقیقات ہونی چاہیے اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ٹائمنگ کیوں اس ٹائمنگ کا انتخاب کیوں کیا گیا آنے والے دنوں میں پتا تو چل جائے گا کہ آخر یہ ٹائمنگ کیوں رکھی گئی این ایکسینشن کے وقت کے اوپر کازی فائز عیسیٰ صاحب کی اس ویڈیو کو لانچ کیا گیا اور یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس کا جواب قوم چاہتی ہے کیونکہ یہ ایک بہت کانٹروورشل سا ایشو بن چکا ہوا ہے اس کے پر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ ٹائمنگ کیوں انتخاب کیا گیا